یہ سچی گھٹنا ہے جمہو کشمیر کے کپوارا سیکٹر کی انڈین آمی کے پندرہ جوان اپنے میجر کے نیت رتو میں ہمالے کی اچائیوں میں بنی آرمی پوسٹ جا رہے تھے اگلے تین مہینوں تک انہیں ایسی آرمی پوسٹ میں رہنا تھا سردی کا موسم تھا اور بیچ بیچ میں برف پڑھنے کی وجہ سے کڑاکے کی ٹھنڈ پڑھ رہی تھی اس سے ان برفیلے راستوں پر سفر اور بھی مشکل ہو گیا تھا سفر کے بیچ میجر کے مند میں خیال آیا کاش ایک کپ چائے مل جاتی تو بڑی رہت ہوتی لیکن وہ کاش کہہ کے رہ گئے کیونکہ یہ دیر رات کا سمیتہ اور اتنی ٹھنڈ میں کون دکان کھولے گا ایک گھنٹے ایسے ہی پیدل چلنے کے بعد یہ کافیلہ سونسان میں بنی چھوٹی سے دکان کے پاس رکا جو کی چائے کی دکان لگ رہی تھی دکان پر تالہ پڑا ہوا تھا میجر نے کہا جوانوں چائے تو قسمت میں نہیں تھوڑا آرام کر لو یہاں پر سینہ کی اس ٹکڑی نے قریب تین گھنٹے پہلے سفر شروع کیا تھا انہی میں سے ایک جوان بولا سر یہ چائے کی دکان ہے ہم چائے بنا سکتے ہیں بس یہ تالہ توڑنا ہوگا آرمی میجر سوچ میں پڑ گئے یہ طریقہ تو غلط تھا لیکن تھنڈ میں تھکے سینہ کے جوانوں کو ایک کب سے بڑی سہتہ ملتی یہ سوچ کر انہیں کہاں کہہ دیا قسمت تو ان کی ساتھ تھی دکان میں چائے بنانے کا سب سمان اور بسکوٹ کے کچھ پیکٹ بھی تھے فٹا فٹ گرم چائے بنی چائے بسکوٹ سے رو تازہ ہو کر آرمی کے جوان آگے بڑھنے کو تیار تھے میجر نے سوچا انہیں دکان توڑی ہو اور بینہ دکان کے مالک آگیا کے چائے بسکیٹ لی ہیں لیکن ہم کوئی چور منڈلی نہیں ہیں ہم تو انڈین آرمی کی سولجر ہیں میجر نے ہزار روپے پر سے نکالے اور دکان کے کاؤنٹر پر ایک ڈبے سے دبا کر رکھ دیئے تاکہ چائے والے کو صبح آنے پر آسانی سے مل چھائیں میجر اب اس دکھ سے آزاد ہوئے کہ انہوں نے غلط کیا انہوں نے دکان کے دروازے بن کر آگے بڑھنے کا آدیش دیا تین مہینے کا سمائے بھی تھا آرمی کی اس ٹکڑی نے بڑی ذمہ داری اور سجکتہ سے آرمی پوسٹ پر ڈیوٹی نی بھائی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس دوران ہوئی کئی جھڑپوں کے باوجود سبھی سہی سلامت تھے اب سمائے آ گیا تھا کہ اگلی ٹیم ان کی جگہ لینے آئے وہ دن بھی آ گیا اس ٹکڑی نے آگمی ٹکڑی کو ذمہ داری سوپی اور واپسی کو نکل پڑے سنیوک سے وہ پھر سے اسی دکان پر رکھے اس بار دن کا سمائے تھا دکان کھلی تھی اور چائے والا موجود تھا چائے والا ایک بڑھا ویکتی تھا اتنے سارے گرہاکوں کو ایک سان دیکھ کر وہ بہت کچھ ہوا سبھی کو اس نے چائے بنا کر پلائی اور ناشتہ دیا میجر چائے والے سے بات کرنے لگا مطلب وہ کہہ رہا تھا تب سے ایسے سونسان جگہ پر دکان چلا رہے ہیں بوڑھا اپنے نبھوں اور کئی کہانی کو بتانے لگا بوڑھے کی ہر کہانی میں بھگوان کا احسان جتانہ تھا اور وشواس کی بات زیادہ تھی ایک جوان بول پڑا ارے بابا اگر بھگوان ہر جگہ ہیں تو اس نے آپ کو اتنا غریبی میں کیوں رکھا ہے ایسا مد بولو صاحب بھگوان واقعی ہر جگہ میں ہے میرے پاس ثبوت ہے چائے والے نے کہا ابھی تین مہینے پہلے کی بات ہے بڑا بڑا سمجھ چل رہا تھا میرے اکلوتے بیٹے کو آتنک وادیوں نے کچھ جانکاری پتا کرنے کے لیے بری طرح سے مارا تھا ایسی جانکاری جو اسے پتا ہی نہیں تھی مجھے دکان بند کر کے لڑکے کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا دکان کئی دن تک بند رہی اور ادھر دوائیوں علاج کے خرچے کیلئے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے آتنک وادی کے ڈر سے لوگ بھی مجھے اتھار دینے سے بچ رہے تھے میں بڑا نراش ہو گیا تھا اور کوئی امید بھی نہیں تھی صاحب اُس دن میں نے بھگوان کو یاد کی اور مدد کیلئے پرارتھ نہ کی اور واقعی بھگوان اُس دن میرے دکان پر آئے اگلے دن صبح جب میں دکان پر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دکان کا تالہ ٹوٹا پڑا ہے میری تو سانسے ہی رک گئی لگا کہ سب ختم ہو گیا جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی چلا گیا تب ہی میری نظر کاؤنٹر پر پڑے ڈبے پر پڑی جس کے نیچے ہزار روپیت رکھے تھے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اُس دن میرے لئے ان روپیوں کی کیا قیمت تھی بھگوان ہوتے ہیں صاحب بلکل ہوتے ہیں چائے والے کی آنکھوں میں گہرے وشواس کی چمک تھی سبھی جوانوں کی آنکھیں میجر کی آنکھوں سے ملی میجر سمجھ گئے اور ارشارے میں ہی سب کو آدیش دیا کہ کوئی کچھ نہیں بولے گا میجر صاحب اٹھے چائے کا پیسہ دیا اور بھوڑے سے ہاتھ ملا کر بولے صحیح کہتے ہو بابا واقعی بھگوان ہوتے ہیں اور ہاں چائے کے لئے شکریہ آپ کی چائے بہت اچھی تھی سبھی جوانوں کی آنکھیں میجر کی آنکھوں سے ملی جو کہ تھوڑا نم ہو چلی تھی پہلی بار انہوں نے اپنے میجر کی آنکھیں نم دیکھی سینہ کی جوانوں کیلئے اس رات وہ دکان بھگوان کی کرپہ بنی اور اگلی صبح بوڑھے چائے والے کیلئے میجر صاحب خود بھگوان کا روپ بنی آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا دوستو آپ کو بھگوان کی بہت ضرورتان پڑی ہوگی اور آپ کے لئے بھگوان کسی نہ کسی روپ میں آئے ہوں گے بھگوان ہر جگہ ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ کئی بار آپ ہی کسی کے لئے بھگوان کا روپ بن سکتے ہیں اگر آپ کبھی بھی کسی بھی موقع پر کیسے بھی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لئے خوشیوں کا سمندر بن سکتی ہے ایسی کہانیوں کو سب تک پہنچانا چاہیے تاکہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے اور بھگوان پہ بشواس اور گہرا سکے ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے لئے جوڑے رہے ہمارے پیچھ کے ساتھ دھنیواز